بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی جو میری ویڈیو ہے اونین ہیر گروت چیلنج پر ہے آج میں آپ کے لئے ایک چیلنج لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی زبردس ریمیڈی میں آپ کو بتاؤں گی جس کو استعمال کرنے سے آپ کے بال لمبے گھنے اور مضبوط ہو جائیں گے جیسا کہ سر کے بال ہماری شخصیت کا اہم خاصہ ہوتا ہے تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بالوں کو گرنے سے روکنے کے لئے بہت ہی امیزنگ ایک ریمیڈی شیئر کروں گی تو اس کے استعمال سے آپ کے بال نہ صرف گھنے سیاہ چمکدار اور مضبوط ہو جائیں گے بلکہ آپ بال گرنے کی مسئبت سے بھی جان چھوڑا لیں گے تو ریمیڈی بنانے کیلئے سب سے پہلا ہمیں انگریڈین جو چاہیے ہوگا وہ ہے اونین ٹھیک ہے یعنی کہ پیاز آپ نے لینا ہے ایک عدد میڈیم سائز کا پیاز لے لیں اس طرح سے آپ نے چھیل کر اس کو کاٹ لینا ہے تو ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کر اس کا جو جوس ہے وہ ہم بنا لیں گے ہمیں اس کا رس چاہیے ہوگا اگر آپ چاہیں تو اس کو قدکش کر کے بھی اس کا رس حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس طرح سے اس کا پیسٹ بنا کر چھلنے کی مدد سے اس کا پانی جو ہے وہ الادہ کر لیا ہے ایک باول میں تو پیاز صرف آپ کی خوراک کو ہی مزہدار نہیں بناتا بلکہ بال بڑھانے کا بھی نہایت امدہ ذریعہ ہے کیونکہ پیاز کے رس میں صرف پر پایا جاتا ہے جو بالوں کی پرورش کے لیے نہایت ضروری ہے تو اس طرح سے آپ نے پیاز کا پانی جو ہے یعنی کہ رس آپ نے الادہ کر لینا ہے اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے ایلویرا جیل ٹھیک ہے میں مارکٹ والا یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پلانٹ والا ایلویرا ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے زتون کا تیل ٹھیک ہے اولیو وائل ہم لیں گے اولیو وائل جو ہے آپ نے ون ٹیبل سپون جو ہے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ ایڈ کرنا ہے اس میں وائٹامن ای کا ایویون کیپسول یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائے گا ایک عدد کیپسول جو ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اب آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ تمام چیزیں جو ہے پیاز کے رس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اگر آپ کو یہاں تک ویڈیو چھلے گے تو آپ نے لائک کر دینا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ریمیڈی کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس ریمیڈی کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے بالوں کی جڑوں میں آپ نے اپلائے کرنا ہے سر کی جڑوں میں آپ نے اس ریمیڈی کو اپلائے کرنا ہے ایک کوٹن بول لینا ہے آپ نے اور اس کی مدد سے آپ نے اپنے سڑ کی جڑوں میں اپلائے کرنا ہے اس ریمیڈی کو سڑ کی جڑوں میں اپلائے کرنا ہے اور آپ نے کر کے پھر آہستہ آہستہ سے آپ نے ہلکا سا مساج کرنا ہے اور کرنے کے بعد آپ نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے لگا کر ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو کسی بھی میاری شیمپو سے آپ نے دھو لینا ہے اس ریمیڈی کا استعمال آپ نے ہفتے میں دو بار کرنا ہے ایک کی بار کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا جب آپ اس کو تین سے چار بار آپ اس کو یوز کریں گے تو اس سے آپ کے بال جو ہیں وہ گرنا بند ہو جائیں گے اگر آپ کے بال ہیلتھی نہیں ہیں آپ کے بال بہت زیادہ کمزور ہیں آپ کے بال اترتے ہیں تو اس ریمیڈی کا استعمال سے آپ کو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے بال لمبے بھی ہوں گے آپ کے بال گنے بھی ہوں گے آپ کے بال اس سے مضبوط ہوں گے بال گرنا بند ہو جائیں گے تو بہت ہی امیزن یہ ریمیڈی ہے آپ اس کو یوز کریں ون سے ٹو منت تک آپ اس کو یوز کر لیں گے تو آپ کو بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملے گا اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ کے بالوں کی تیزی سے گروت ہوگی تو اس ریمیڈی کو لڑکیاں لڑکیاں سب بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تمام عمر کی بچی بچیاں اور لڑکے مرد خواتین سب بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کے بال یہ لمبے ہوگے آپ کے بال گرنے ہوں گے آپ کے بال مضبوط ہوں گے تو اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے تو ویورس یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو جلدی سے لائک کر دیں چینل کو لازم سبسکرائب کریے گا پاسی لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں آل پہ کلک کر کے نوٹفکشن کو آن کر لیں تاکہ جو بھی اس طرح کے ویڈیوز آپ لڑ کروں آپ کو نوٹفکشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکے اب میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ